موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم نے سمر پیک کلاس سکس میں سے نیکس قویسٹن کرنے ہیں تو ہمارے پاس فرسٹ قویسٹن ہے تو فرسٹ قویسٹن ہمارے پاس ہے is 4128 divisible by 4 تو اس قویسٹن کو ہم نے solve کرنا ہے تو سٹوڈنٹ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے 4128 کو ہم نے اندر اور باقی جو ہمارے پاس 4 ہے اس کو ہم نے باہر لکھ لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 4 ones are 4 تو 4 پر پورا پورا یہ divide ہو رہا ہے تو ہمارے پاس answer 4 پورا پورا divide ہو رہا ہے تو اوپر 1 آ جائے گا نیچے 4 آ جائے گا جب 4 میں سے 4 کو minus کریں گے تو 0 آپ یہاں پر دیکھیں تو اوپر سے ہم نے نیچے لے کے آنا ہے 1 جب ہم یہاں پر 1 لے کے آئیں گے تو 1 ہمارے پاس بہت چھوٹا ہے 4 سے تو ہم نے جب دوسرا digit لے کے نیچے آنا ہے تو وہاں پر اوپر ہم نے ایک 0 کا اضافہ کر دینا ہے تو جب ہم نے اوپر 0 کا اضافہ کر دیا تو یہ یہاں پر 10 بن گئے اور یہاں پر بن گیا 12 تو 4,3,012 آ گیا جب ہم 12 کو 12 میں سے minus کریں گے تو یہاں پر 0 آ جائے گا اب last paper پاس digit بچ گیا ہے 8 کا 8 کو جب ہم نیچے لے کے آئیں گے تو یہاں پر آ جائے گا تو 4,2,08 آ جائے گا تو یہ یہاں پر اس میں سے جب minus کریں گے تو یہ 0 آ جائے گا it means کہ ہمارے پاس یہ 4 پر پورا پورا divisible ہے تو next question جو ہے وہ ہے pick out the numbers divisible by 5 or 10 یہاں پر کچھ values دی گئی ہیں in means سے ہم نے کچھ values کو pick کر کے 5 اور 10 پر پورا پورا divide کرنا ہے تو میں divide آپ کو کرنا بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں نے جو digit چوز کیا ہے وہ ہے 105 تو اس کو میں 5 پر پورا پورا divide کروں گا 5,2's are 10 تو 10 آ گیا 10 میں سے 10 جائیں گے تو 0 آ جائے گا اب اوپر سے ہم نے کیا کرنا ہے 5 کو نیچے لے کے آنا ہے جب 5 کو ہم نیچے لے کے آئیں گے تو یہاں پر 5 آ جائے گا تو 5,1's are 5 اس کا مطلب کیا ہے جو 105 ہے وہ 5 پر پورا پورا divide ہو رہا ہے تو next digit جو ہے وہ ہم نے 5 پر چوز کیا ہے 2730 تو اس پر میں نے 5 پر پورا پورا divide کیا ہے تو 5,5's are کیا ہو جائے گا 25 جب 27 میں سے 25 کو ہم minus کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 2 اب کیا کرنا ہے کہ اوپر سے ہم نے 3 کو نیچے لے کے آ جائے گا جب 3 کو نیچے لے کے آئیں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا 23 آئے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ والا table پڑنا ہے 23 سے چھوٹا آ جائے تو 23 پر ہم نے جو table پڑا وہ تھا 5,4's are 20 جب 5 پر پڑیں گے تو 5,5's are 25 چلا جاتا ہے لہٰذا 4 پر ہی چھوٹا رہے گا تو یہاں پر 20 آ گیا تو اوپر ہم نے کیا لگا دیا 4 لگا دیا اب 23 میں سے 20 کو ہم نے کر دیا ہے minus جب minus کریں گے تو ہمارے پاس value آئے گی 3 اب یہاں پر 3 ہے جب ہم اوپر سے نیچے 0 کو نیچے لے کے آئیں گے تو ہمارے پاس 30 بن جائے گا تو 5,6's are 30 ہو جائے گا تو یہ دو digit جو ہیں یہ 5 پر پورا پورا divide ہو رہے ہیں تو next ہے ہمارے پاس 27,30 اس کو میں نے 10 پر پورا پورا divide کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر 27 ہے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے 10 کا table وہاں تک پڑنا ہے یا تو ہمارے پاس 27 پورا آ جائے اگر ہمارے پاس 27 پورا نہیں آ رہا it means کہ ہم نے اس سے چھوٹا لینا ہے تو 10,2's are 20 ہوتا ہے 10,3's are 30 ہوتا ہے 30 اس سے بڑا ہے 20 اس سے چھوٹا ہے لہٰذا 27 سے ہم نے چھوٹا لے لینا ہے تو 10,2's are 20 آ جائے گا 27 میں سے جب ہم 20 کو minus کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 7 اوپر سے ہم نے کیا کرنا ہے 3 کو نیچے لے کے آ جانا ہے تو جب 3 کو نیچے لے آئیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 73 اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ 10 کا table وہاں تک پڑنا ہے کہ یا تو ہمارے پاس آ جائے 73 اگر 73 ہمارے پاس نہیں آ رہا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس سے چھوٹا لینا ہے یعنی کہ 10,7's are ہمارے پاس کیا آ گیا 70 اگر ہم 8 پر کرتے تو ہمارے پاس 80 آ جاتے it means کہ 70 والا best ہے تو جب ہم 73 میں سے 70 کو نکال دیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 3 آ جائے گا اب اوپر سے ہم نے ایک 0 کو نیچے لے کے آنا ہے جو کہ ہمارے پاس پہلے سے اوپر تھی اس 0 کو جب ہم نیچے لے کے آئیں گے تو 30 بن جائے گا اب 10,3's are 30 پورا پورا divide ہو رہا ہے لہٰذا یہ پورا پورا اس پر divide ہو جکا ہے تو next ہے ہمارے پاس 3,655 اس کو ہم نے 5 پر divide کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں تو 36 ہے it means کہ ہم نے 5 کا table وہاں تک پڑنا ہے یا تو ہمارے پاس آ جائے 36 اگر ہمارے پاس 36 نہیں آ رہا تو ہم نے 36 سے چھوٹا لینا ہے 5,7's are 35 آ جائے گا اگر ہم 8 پر کریں گے تو بڑا ہو جائے گا لہذا 7 پر ہی کافی رہے گا 36 میں سے 35 کو ہم نے minus کیا تو ہمارے پاس 1 بچ گیا اوپر سے ہم نے لے کے آنا ہے 5 کو نیچے تو یہاں پر کیا آ گیا 15 آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یا تو ہم نے 15 تک پورا پورا table پڑنا ہے یا اسے چھوٹا پڑنا ہے تو یہاں پر دیکھیں تو 5,3,15 ہوتا ہے it means کہ پورا پورا اس پر divide ہو رہا ہے تو یہاں 15 آ گیا تو 15 میں سے 15 کو جب ہم نے نکال دیا تو 0 result آ گیا اب ہمارے پاس last digit ہے وہ 5 ہے اس کو ہم نے کھیج کے نیچے لے کے آنا ہے تو یہاں پر 5 آ جائے گا اب ہم نے 5 کا table جب 1 تک پڑا تو 5,1,0,5 تو result is 0 it means کہ یہ جو تمام تر ہم نے چوز کیے تھے یہ سارے کے سارے جو ہے 5 اور 10 پر پورا پورا divide ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو باقی کے ہیں وہ ان پر پورا پورا divide نہیں ہوتے تو آئی ہوپ کے اس ٹوڈنٹ آپ لوگوں کو سمجھ آگے ہوگا تب تک کے لیے اللہ حافظ